اسلام علیکم فینس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں ہیڈیس سے ہوں گے فینس آج میں آپ لوگ کے ساتھ پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت سا جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھئے آپ اسے کسی بھی پروڈیکٹ میں ڈال سکتے ہیں خاص کر کے یہ جینس کے لئے ہے جینس کے یہ سویٹر میں ڈالیے گا بہت ہی پیارا لائے گا تو چلیے بنانا اشٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہمیسہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو اگر ابھی تلق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو دیکھ کر کے لائک کر دیا کریے اپنے دوستوں میں سیئر کریے اور ہمیں انسٹاگرام پر بھی فولو کر لیجئے تو چلیے ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لیجائن بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو تین تین فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کر کے اس طرح سے ہم جالی کے لیے فندہ لپیٹیں گے ایک فندہ سلپ کر کے دوسرا فندہ بنا لیں گے اس کے اوپر سے یہ فندہ ہم اسکیپ کر دیں گے پھر فندہ اپنی سائٹ کر کے ایک اور یہ رہا دو دو فندہ ہم بنا لیں گے پھر فندہ پیچھے کریں گے ایسے جالی دیتے ہوئے یہاں پر ہم دو فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر ادھر سے بھی ہم دو فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے ایسے پھر ہم ایسے جالی دیتے ہوئے یہاں پر دو اُلٹا فندہ بنا لیں گے پھر ہم جالی دیں گے پھر ایک فندہ کو سلپ کر کے دوسرا فندہ بنا لیں گے اور اس کے اوپر سے اسکیپ کر دیں گے پھر فندہ اپنی سائٹ کر کے تین فندہ اُلٹا بنا لیں گے آ جاتے ہیں ہم اُلٹا سائٹ میں فرینڈز یہ ریجن آپ کو اُلٹا میں بھی پورا دیکھنا پڑے گا یہ دیکھیں تین فندہ سیدھا پھر فندہ اپنی سائٹ کر کے اس طرح سے جالی دیں گے اور یہاں پر دو فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر فندہ پیچھے کریں گے دو فندہ سیدھا بنا لیں گے ایک فندہ اُلٹا بنائیں گے اب یہاں پر یہ دو فندہ کو جو میں نے سیدھا میں بند کیا تھا پہلے یہ فندہ بنا لیں گے اُلٹا اس کے بعد ہم یہ فندہ بنا لیں گے اُلٹا اس کے بعد جو جالی بلا فندہ ہے اسے بھی ہم اُلٹا بنائیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے ایسے کر کے یہ دیکھیں دو سیدھا اور اس طرح جالی دیتے ہوئے یہ دونوں فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے تین فندہ ہم سیدھا بنا لیں آجاتے ہیں ہم سیدھا سائیڈ میں بہت ہی دھیان سے دیکھئے گا بہت ہی چھوٹا ڈیزائن ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے ایک بار اسے ترائے جرور کریے گا دیکھیں تین فندہ ہم اُلٹا پھر فندہ پیچھے کر کے اس طرح سے ہم جالی اس میں لپیٹ دیں گے اور اس کو سلپ کر دیں گے اسے بنا لیں گے اس کے اوپر سے اس کو سلپ کر دیں گے اس طرح سے پھر فندہ اپنی سائیڈ کر کے دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کر لیں گے اب ہم یہاں پر یہ بلا فندہ کو پہلے بنائیں گے اس طرح سے اور فندہ اپنی سائیڈ کر کے اس کو اُلٹا بنا لیں گے پھر یہ بلا فندہ کو ہم پہلے بنائیں گے اسے ہمیں اُلٹا بنانا ہے اور اس کو بعد میں بنائیں گے ہمیں دھیان سے دیکھیں گے اسے سیدھا بنائیں گے اس طرح سے پھر فندہ اپنی سائیڈ کر کے دو فندہ اُلٹا ایک جالی دیں گے اسے سلپ کر لیں گے اور اس کو بنا لیں گے اس کے اوپر سے اس کو سلپ کر دیں گے اس طرح سے پھر تین فندہ اُلٹا بنا لیں گے یہ دیکھیں آجاتے ہیں ہم اُلٹا سائیڈ میں تین فندہ سیدھا اُلٹا میں اب پھر جالی دیں گے ہم اور یہ دونوں فندہ کو اُلٹا میں ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر سے فندہ پیچھے کر کے دو فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا پھر دو فندہ بیچ میں سیدھا پھر سے ایک فندہ اُلٹا پھر دو فندہ سیدھا اب یہاں پر ہم پھر جالی دیں گے اور دو فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر تین فندہ سیدھا آجاتے ہیں ہم سیدھ ہی سلائی میں تین فندہ ہم اُلٹا بنایں گے سیدھا میں اور پھر سے ہم اس طرح سے جالی دیں گے اسے اسکیپ کر لیں گے اور اس کو بنا کر اس کے اوپر سے ایسے بند کر دیں گے پھر ہم اُلٹا بنا لیں گے دو فندہ ایک فندہ سیدھا پھر بیچ میں دو فندہ اُلٹا پھر ایک فندہ سیدھا پھر سے ہم دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کر کے اس طرح سے جالی دیں گے اسے سلیپ کر لیں گے اور اس کو اس طرح سے بنا لیں گے اس کے اوپر سے اسکیپ کر دیں گے تین فندہ اُلٹا آجاتے ہیں ہم اُلٹا سیدھا میں اُلٹا میں تین فندہ سیدھا ہم پھر اُلٹا میں بھی جالی دے کر یہ دونوں فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے دو فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا پھر دو فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا پھر سے دو فندہ سیدھا اب یہاں پھر ہم اس طرح سے جالی دیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے دیکھیں تین فندہ ہم سیدھا بنایں گے یہ دیکھیں دیجائن میرا اب دیکھنے لگا ہے اسی طرح کرتے ہوئے ہمیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے سلائی میں نے بنا لیا ہے اب یہاں پھر ہم گین کے دکھا دیتے ہیں آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ ایک سلائی اور بنائیں گے اس کے بعد میرا دیجائن دوسرا ایسٹیپ بنانے کے لئے ریڈی رہے گا تھیان سے دیکھیں گا دیکھیں تین فندہ اُلٹا اس طرح سے جالی دیں گے اس کو ہم سلائی پر اُتار لیں گے اور اسے ایسے بنا لیں گے اس کے اُوپر سے اس کو اسکیپ کر دیتے ہیں پھر دو فندہ کو ہم ایسے اُلٹا بنا لیں گے ایک فندہ سیدھا پھر دو فندہ اُلٹا پھر ایک فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا جالی دیتے ہوئے اسے ہم سلیپ کر لیں گے اور اس کو بنا لیں گے ایسے کر کے اس کے اُوپر سے اس کو اسکیپ کر دیں گے تین فندہ اُلٹا اُلٹا آ جاتے ہیں ہم اُلٹا سائٹ میں اُلٹا سائٹ میں سیم اسی طرح ہم تین فندہ سیدھا پھر اُلٹا میں یہاں پر ہمیں جالی دیتے ہوئے دو فندہ کو ایک ساتھ بن کرنا ہے پھر دو فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا پھر اسے دو فندہ اُلٹا پھر جالی دیتے ہوئے ہم دو فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر دو فندہ تین فندہ سیدھا آ جاتے ہیں ہم سیدھی سلائی میں دیکھئے تین فندہ اُلٹا بنانے کے بعد ہم پھر اس طرح سے فندہ لپیٹیں گے اس کو سلائی پر لے کر اسے ہم بنا لیں گے ایسے اس کے اوپر سے اسکلپ کر دیں گے پھر دو فندہ اُلٹا پھر اس طرح سے جالی دیں گے یہاں پر اور یہ دونوں فندہ کو ہمیں بند کر دینا ہے ایک اُلٹا اور ایک سیدھا کو اس طرح سے ہمیں بند کر دینا ہے اس کے بعد اس سائیڈ والا بھی فندہ کو ہمیں دو کا ایک کر دینا ہے ایسے پھر جالی دیں گے اور دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے پھر سے جالی دیتے ہوئے اس کو اس طرح سے سلپ کر لیں گے اور اسے بنا کر اس کے اُوپر سے اسے اسکیپ کر دیں گے پھر تین فندہ اُلٹا یہ دیکھیں آ جاتے ہیں ہم اُلٹا سلائی میں اور ڈیجائن کے لاشٹ میں بنا لیں گے پھر اس سے ہم اُلٹا بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے جالی دیتے ہوئے اس کو بنا لیں گے پھر تین فندہ سیدھا تو اُمید کرتے ہیں کہ دیجائن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ایک اسٹیپ میں نے بنا کر کے اپنوں کے ساتھ سیئر کر دیا ہے اب یہاں پر سے ہمیں جس طرح سے یہاں سے میں نے دیجائن کو اسٹارٹ کیا تھا اسی طرح یہاں پر سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے بلکل اس طرح سے یہ دیکھیں تو اُمید کرتے ہیں کی ڈیجائن پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دیجئے گا ایک بات پھول واش کر دیجئے گا تو چلیے ہم ملیں گے ایک اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی دیجئے ہم اجازت خدا حافظ